اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ وسیم اکرم کس طرح ٹیم میں شامل ہوئے میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم کرکٹ کے بہت دیوانے تھے بہت ہی زیادہ دیوانے تھے یہاں پنڈی کے کوئی بیس پچیس ہم لڑکے تھے جب بھی کوئی میچ ہونا تو دور کی بات ہے ہم نیٹ پریکٹس میں اور جہاں پہ یہ کھلاری آ کے رہتے تھے ہر وقت جناب اس ماں پہ آ کے جمع ہو جاتے تھے انیس سو چوراسی پچیسی کے کرکٹ سیزر میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ خان محمد نے کوئی کیمپ لگایا ہے اس کو یہ کہا گیا کہ آپ تلاش کرو کوئی ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اس نے کوئی چھے لڑکے ریکمنٹ دیئے تھے نیوزی لینڈ کی ٹیم جب پاکستان آئی انیس سو چوراسی پچیسی میں تو جو ٹیم بھی پاکستان آتی تھی ایک روایتی سلسلہ تھا کہ اس کا ایک پریزیڈنٹ الیون کے ساتھ میچ ہوتا تھا اس وقت پنڈی سٹیڈیم نہیں تھا اور پنڈی کلپ گراؤنڈ جس کو آج کل جی ایچ کے گراؤنڈ بھی کہتے ہیں مال روڈ کے اوپر وہاں پہ وہ میچ ہوتا تھا میچ سے ایک دن پہلے جس طرح عام ہوتا تھا ہم کوئی پنڈی کے بیس پچیس لڑکے تھے جو نیٹ پریکٹس دیکھ رہے تھے ٹیم آئی اور آکے نیٹ پریکٹس شروع کی ایک پنڈی کا لڑکا تھا فریدی آفریدی وہ آفریدی جو تھا وہ بہت بڑا فاسٹ بالر تھا وہ بھی اس ٹیم میں تھا اور وہ بھی نیٹ پریکٹس میں تھا اور دوسرا فاسٹ بالر جو تھا وہ طائر نکاش تھا فریدی جو ہے اس کا ران اپ تھا بہت لمبا کوئی پچیس جیسے باگ ویلیز کا ران اپ ہے وہ دور سے باگ کے آتا تھا اور بڑا فاسٹ بالر تھا لوکل لڑکا تھا کافی چاس تھا کہ یہ آگے آئے گا جب نیٹ پریکٹس شروع ہی تو وہاں پہ ہم نے ایک بالر کو دیکھا جو بہت زیادہ تیز گیند کر آ رہا تھا لیکن عیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سپینر کی طرح چھوٹے سے سٹارٹ کے ساتھ گیت کرتا تھا فریدی وہ دور سے باگ کے آتا آتا ہے نکاش بھی آسے باگ کے آتا تو ہمارے لیے یہ چیز بڑی عجیب تھی اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ چوراسی پچاسی کی بات ہے اور اس میں پنڈی کلب گراؤنڈ میں عام بندہ بھی جا سکتا تھا اور نیٹ پریکٹس وغیرہ میں ہم یہ جو بیس پچیس لڑکے تھے ہم یہ کھلاریوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے ان کی جو بھی مومیٹ ہوتی تھی جو کچھ بھی ہوتا تھا آج کل کے سکیورٹی کے اعلات اس وقت یہ نہیں ہوتے تھے عام طور کے اوپر یہ پی سی جو ہے مال روڈ کے اوپر یہاں سے کھلاری پیدل آ جاتے تھے کئی دفعہ میں نے دیکھا کپل دیو آ رہا ہے اس کے ساتھ گپ شپ کی ٹنڈل کر وغیرہ یہ وہ جتنے بھی تھے یہ پیدل آ جاتے تھے وہاں پی کنڈل کر بعد میں آیا ہے ہاں کنڈل کر سریل گواس کر جو بھی تھے اچھا بات میں کر رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو اس طرح آ رہا ہے اور گیند کر آ رہا ہے اور وہ بہت تیز گیند کر آ رہا ہے اچھا اوپنر پریکٹس کر رہے تھے اس کے بعد جاوید میاد آ دائے جاوید میاد جب آیا اور آ کے کھیلنے لگا تو وہ کوئی پانچھویں چھٹی بال کے اوپر وہ جو لڑکا چھوٹے سے سٹارٹ کے ساتھ گیند کرتا تھا اس نے میاد آد کی میڈل سٹمپ اڑا دی وہ وسیب اکرم تھا جب میاد آد کی میڈل سٹمپ ٹوٹ گئی تو یہ چوراسی پچاسی کی بات آج بھی مجھے اس طرح یاد ہے کہ وہ اب اس قدر میاد آد کا نام تھا اور بات تھی تو وہ بہت بڑا خوش تھا کہ یہ میہ نے سنٹر سٹمپ اڑا دی تو اس نے موں کو آتوں سے چھپا لیا اور اس طرح کر کے جناب وہ یہ چاہتا تھا کہ میری ٹیم اسکرات میاد آد نہ دیکھ لے تو میاد آد نے اس کو دیکھا سر سے پانچا کہ یہ وہ اس کے بعد میاد آد اس کو لے کر سیڈ پہ نکل گیا ایک دوسری جگہ کے اوپر نٹ لگا تھا وہاں پہ میاد آد نے اسے کہا کہ یہاں پہ بال کراؤں دونوں یہ دو بندے تھے اور ہم کچھ جو لڑکے تھے ساتھ تماشا ہی وہاں پہ بھی ایسا ہوا پانچویں چھٹی گین کے اوپر اس نے میاد آد کی سنٹر سٹمپ اڑا دی اچھا میاد آد سے پہلے جو یہ ہمارے اوپنر وغیرہ کھیل رہے تھے اس کی بال اتنی باؤنس کر کے آتی تھی کہ ان کو تقریباً آکے گلوز کو آل بار لگتی تھی اور اس کو کھیلنا مشکل تھا انتہائی بدلہ ہم نے عجیب چیز دیکھی یہ کہ یار یہ کیا ہے خسر پسر ہوئی یہ کیا ہے یہ لڑکا ہے وہ سی مکرم اب جو ہم نے دیکھا ان گراؤنڈوں کے اوپر ایک دفعہ عمران خان نہ کھیلتے نہیں تھے ڈومیسٹک کرکٹ تو ایک دفعہ پی سی بی نے اور ان سب نے کہا کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلے گا وہ انٹرنیشنل بھی نہیں کھیلے گا تو عمران خان کہتا تھا کہ میں یہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلوں جن گراؤنڈوں کا جو ہے اپنا ریتلا ہے رن اپ صحیح طرح گراؤنڈ ہی نہیں ہے ریت پڑی ہوتی ہے اور دو پاگل تماشائی اور ایک کتہ میں آج دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ دو پاگل تماشائی تھے ایک میں تھا ایک میرا بھائی جو ہم میں آج دیکھا کرتے تھے اور ہم نے بہت سورے ایسے لوگ دیکھے جو کسی سفارش کی وجہ سے کسی وجہ سے ٹیگ میں نہیں آسکے اب میاں داد نے وہ جب صورتحال دیکھی تو یہ خدا گواہ ہے کہ ان دنوں میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے میاں داد نے اسے کہا جاؤ نیٹ میں بالنگ کرو اتنی دیر میں انیل دلپت وگٹ کیپر ہوتے تھے وہ آئے جب یہ وسیم اکرم کی بال اتنی آ رہی تھی اوپر اور اس کے گلوز کو لگ رہی تھی تو میاں داد نے وسیم اکرم سے کہا کہ اب بال نہ کراؤ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ بندہ کسی کو زخمی نہ کر دے اب یہ وگٹ کیپر یا کوئی زخمی ہو جائے گئے یعنی کہ اس قدر اس کی یہ چیز تھی یہ آنکھوں دیکھا واقع ہے بالکل سچ بات آپ کو بتا رہی ہر جن ایٹ پریکٹس ہو رہی تھی کوئی کچھ نہیں کوئی موبائل نہیں ہوتے تھے کوئی کچھ نہیں تو میاں داد باہر آئے نا میاں داد شغل وغیرہ کرتے رہتے تھے وہ لڑکوں نے کہا کہ ہمیں آٹوگراف دو میاں داد نے کہا جو مجھے پکڑ لے گا اس کو آٹوگراف دے اب میاں داد بھاگ رہا تھا گرانڈ میں میاں داد جس کے بارے میں وہ ایک اشتہار ہوتا تھا کہ سالیڈ ان ڈیفینس اگریسیو ان اٹیک اور پینثر ان دا فیلڈ میاں داد کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا ہم سوارے بچے باگتے تھے وہ جاتا تھا ایک دم بریک لگا کے دوسری طرف نکل جاتا تھا ہم اتر گرتے تھے یہ وہ مزاق مزاق میں وہ سکورر کے پاس گیا اچھا اس وقت ڈیجیٹل سکور بورڈ ڈی ہوتے تھے اور نہ ہی یہ سکرینیں لگی ہوتی تھی کچھ ایسا ہوتا تھا ہاتھوں سے نام لکھے ہوتے تھے اور مینول وہ سکور چلائے جاتے تھے اور عام طور کے اوپر سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جا کے دیکھتے تھے کہ یہاں پہ نام کون کون سے لکھے ہوئے اخباروں شخباروں میں تو بعد میں آتا ہے میاں داد گیا ان کے پاس جو نام لکھ رہے تھے اور جا کے اس سکور بورڈ والے کو کہتا ہے کہ ایک نام لکھو وسی مکرم میں اور میرا چھوٹا بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہم نے کہا یار یہ اس کو کھلا دے گا ہم نے یہ سنے تھا کہ اس نے تو فسٹ کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلی ہے تو آج پہلی دفعہ ادھر آیا ہے یہ اس طرح اور میاں داد جناب اس کا جا کے نام لکھا رہا ہے کہ لکھو وسی مکرم اب جو یہ تھی ساری اس کی صورتحال اگر آپ ڈیرس لیلی کی بک پڑھو تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو فسٹ بالر ہے فسٹ بالر یہ ایک ٹرین کی طرح ہوتا ہے یہ اپنا سٹارٹ لیتا ہے جیسے ٹرین تیز ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے اور پھر پیک کے اوپر دوڑ کر جا کے بال کو ڈیلیور کرتا ہے اب یہ کتابی باتیں یہ ساری تو وسی مکرم میں تھی نہیں وہ تو کندے سے زور سے گیند کرتا تھا بعد میں اس کے اوپر بڑی رسارچ ہوئی یہ ہوئی بھائی یہ وسی مکرم بال کیسے کراتا ہے یہ تو بڑی زبردست بات ہے یہ تو اپنی انرجی بھی سیف کر لیتا ہے اور اتنی تیز بال بھی کراتا ہے اور اس قدر اس کا باؤنس ہے اور اس قدر اس کی سوئنگ ہے تو عجیب بات ہے وسی مکرم جیسا بالر اور جاوید میاں دات جیسا بیٹس مین پاکستان نے نہیں دیکھا وہ جناب میاں دات نے کہا جا کہ جیس کا نام لکھو سکور بورڈ والے ہیں نام لکھ لی ہم سمجھ گئے کہ یہ جاوید میاں دات اس کو میات کلانے لگا ہے اور خدا گواہ ہے اس وقت میاں دات نے کسی سے بھی نہیں پوچھا تھا اور جب ہم واپس آئے اچھا میاں دات کے ساتھ ہے اس وقت ہے دو اور کرکٹر جب میاں دات ہوتل سے آیا تو اس کی گاڑی میں دو اور بندے تھے ایک تھا شویب محمد جو محمد صاحب کا ساتھ زادے ہیں اور دوسرے تھے صغیر عباس جو زہیر عباس کے چھوٹے بھائی تھے یعنی میاں دات ان کی اس لیے یہ نگرانی کر رہا تھا کہ اس کے سینئر کرکٹر کے یہ رشتے دار تھے اس وجہ سے وہ ان کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور اپنی گاڑی میں لے کے آیا اور اپنی گاڑی میں لے کے یہ سامنے فلیشمن ہوتل تھا وہاں چلے گئے ہم اتنے دیوانے ہوتے تھے کہ ہم ہوتل کے کبروں کے باہر اور شیشوں سے دیکھتے رہتے تھے کرکٹر کیا کر رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں صبح اٹھ کے اخبار پڑی تو لکھا ہوا تھا کہ تائر نکاش زخمی ہونے کی وجہ سے میچ نہیں کھیل رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ وسیم اکرم میچ کھیل رہے ہیں حالانکہ ہم اس چیز کے گواہ تھے ہم لوگ تو وہ ہیں جو اخباروں کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے خبریں نہیں سنتے بلکہ خود جا کے دیکھتے ہیں اور خود پتا چلتا ہے ہمیں پتا تھا کہ تائر نکاش کو اور میاں داد کی ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ اس نے فریدی کو کھلا دیا کہ چولو لوکل لڑکا ہے تو یہ کھیل دے اب یہ جو پنڈی کلاب گراؤنڈ کی وکیٹ ہوتی تھی یہ تھی نزیر جونئر جیسے بالڈرو کی سپینرز کی جنت ہوتی تھی یہ اور فاسٹ بالر یہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے آمنے دیکھے بڑے بڑے یہاں پہ بالر آئے وہ بچارے کچھ ہی آنی کر سکے وہ جو لوکل لڑکا تھا یہاں کا پنڈی کا فریدی وہ بچارہ ایک وکٹ بھی نہیں لے سکا اور وسیع مکرم میچ ایسے کھیلا کہ وکٹیں تو دور کی بات ہے وکٹیں بھی اس نے میرے خیال میں ساتھ لیئے لیکن اس کی بال کھیلی نہیں جا رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کر کے آ رہا ہے اس قدر وہ بہترین پرفارمس دے رہا تھا اچھا ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے بہت سارے کرکٹر دیکھے ایسے نیٹ میں کلبوں میں یہ وہ جو اپنی سفارش اور یہ وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھیل سکے اب میں سوچتا ہوں میرا بھائی ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ میاداد نے کتا بڑا رسک لیا تھا اس نے کسی سے نہیں پوچھا تھا اور اس کو کھلا دیا بعد میں اخباروں میں ہم یہ بیعث پڑھتے رہے کہ ایک آدمی جس نے جناب وہ ٹیسٹ کرکٹ چھوڑو ونڈے چھوڑو وہ تو ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں کھیلا ہوا فسٹ کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلا ہوا یہ کہاں سے آ گیا جناب جو ڈومیسٹک کرکٹ اور کچھ اس کے فسٹ کلاس میچ ہی نہیں کھیلا اور وہ سیدھا آپ انٹرنیشنل ٹیم میں ڈال رہے ہو لیکن میاداد اکڑ گیا کہ نہیں وسیم کھیلے گا یہ لات میں تکلیف تھی اور عمران حان پاکستان میں نہیں تھے بعد میں جب پاکستان ٹیم گئی اسٹریلیا کے دورے پہ تو وہاں عمران حان نے جائن کیا اور اس کے بعد یہ باتیں اچھا کچھ عرصہ پہلے تک آج کل نہیں آج کل میاداد کی بڑی باتیں کرتا ہے وسیم اکرم اور میاداد بھی بڑی باتیں کرتے ہیں وسیم اکرم کی بڑے اچھے تھے یہ وہ لیکن بہت لمبا عرصہ وسیم اکرم یہ بات کہتا بھی نہیں تھا وہ یہ کہتا تھا مجھے تو عمران خان لانے والا ہے اور عمران خان سے مجھے نے بہت سیکھا یہ وہ وسیم اکرم کسی سے کوئی نہیں سیکھا وسیم اکرم اللہ تعالی کا دیا ہوئے توفہ ہے جس طرح وسیم اکرم بالنگ کرتا ہے فاسٹ بالر اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے یہ ان سب کا اپنا اپنا طریقہ تھا وسیم اکرم ایک خدا داد صلاحیت والا بندہ تھا اچھا وقت تو گزرتا گیا جی وسیم اکرم انٹرنیشنل کرکٹ میں بہترین پرفارمیس یہ ہے وہ سارا ساتھ گتا کرتے 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 انیس سو چھانوے آ گیا انیس سو چھانوے میں انہوں نے کہا جی چلو جی میانداد کا ریکارڈ ہو جائے گا جی یہ کھیلے گا جی اس کو ورلڈ کپ میں شامل کرتے ورلڈ کپ سے پہلے میں ایک دن ٹی وی آن کیا اپنا نیشنل ٹی وی اس کے اوپر نیم بخاری صاحب وسیم اکرم کا انٹرویو کر رہے تھے وسیم اکرم سے انہوں نے پوچھا یار یہ جعوید میانداد میں آج کل وہ بات نہیں جو جوانی میں ہوتی تھی والا کہ جعوید میانداد میں ہر وقت وہی بات ہوتی تھی جو بھی تھا جس طرح اس کا طریقہ تھا اس میں اس کی پرفارمیس میں کچھ نہیں آیا لیکن یہ اخباروں والے ہوتے ہیں یہ بات تو گلواتے ہیں اندر سے ایسی بات کر کے تو اس نے ایک کلو دیا اس نے کہا ہوں جی میانداد اب ختم ہو گیا میانداد یہ ہو گیا میانداد بہت سیلفیش پلیئر ہے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ وسیم اکرم کہہ رہے کہتا وہ باست علی کو راشد کو جناب وہ کراچی کے لڑکے ہیں ان کو لے کے الادہ چلا جاتا ہے یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے اگر کسی کو شاک ہے تو نیم بخاری کا پروگرام دیکھ لے وہ راشد لطیف کو سائٹ پہ لے جاتا ہے باست علی کو سائٹ پہ لے کے جاتا ہے ان سے جا کے پریکٹس کراتا ہے ہمیں تو مارے ساتھ تو کوئی اس کا وہ سلسلہ نہیں حالانکہ ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ پہلے دن ہی وہ تجھے سائٹ پہ لے گیا تھا اور پہلے دن ہی تجھے اس نے ٹیسٹ کیا تھا اور وسیم اکرم سے چاہے جیکب کیلس نے کہا یا دنیا کے کسی کھلاری نے کہا وہ اس کو سائٹ پہ لے گیا اور جا کے اس کو بتایا کوئی بندہ بھی کہتا ہے میاں داد سے آج بھی جا کے کوئی کہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آج میں اتنا امیر آدمی ہوں اور اتنا بڑا آدمی ہوں اور اتنا بڑا آدمی ہوں آج بھی وہ آ جائے گا اور آ کر بتانا شروع کر دے گا بہت دل کو دکھ ہوا یہ بات سن کے کہ آیا آرہ تمہارا وہ کتنا بڑا ٹھیک ہے تمہیں ٹیلنٹ تھا سب کچھ تھا اسی بندے کی تو نظر تھی وہ انسائیکلو پیڈیا ہے کرکٹ کا اس نے تمہیں دیکھا اس نے تمہیں کھلایا اتنے بڑے کھلاری ہو کہ آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی پھر اس ورلڈ کپ میں جو کچھ ہوا آپ سب نے سنا میں ان باتوں کو دورانا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے کیا کیا وسیم اکرم صاحب نے کہ میاں داد کو پانچ نمبر پہ جا کے بیٹھ کر آیا اب پانچ نمبر کے اوپر بیٹھ کر آنا میاں داد کے لیے یہ ایسے ہے کہ جیسے نہ ہوں پانچ نمبر تو اجاز احمد صاحب یہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہوتے ہیں یہ ہارڈ ایٹر ہوتے ہیں کچھ بالوں جتنی بھی بال ملتی ہیں ان پر سکور کرنا ہوتا ہے میں آج تو بنتا ہے نیچے والے بیٹس مینوں کی وجہ سے اور میاں داد ہمیشہ دو آؤٹ پہ جاتا رہا اب اس کو اگر کھلایا ہی تھا تو اس کے اوپر تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں اس کو نیچے بے ہی دیتے ہیں تو آج شاید کچھ اور ہوتا بہرحال عمر سوئل صاحب بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں آئندہ کبھی اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کروں گا کہ میاں داد کو انہوں نے ورلڈ کاب میں کیوں نمبر پانچ پر بیٹا تھا اور پھر اس میں دیکھا کہ وہ تھرڈ مین پر فیلڈنگ کر رہے وہ بندہ جعوید میاں داد جس کی آصف اقبال عزت کرتا تھا جس کی محمد برادران عزت کرتے تھے چھوٹے سے بچے کی اس کے اوپر وقار یونس اور وسیم اخرم چلا رہے تھے اور وہ بانڈری کے اوپر تھرڈ مین پر فیلڈنگ کر رہا تھا جس کو عمران خان تھرڈ مین پر نہیں بیجتا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد عمران کو ضرورت پیش آتی تھی کہ میاں داد سے میں مشفران ہوں تو یہ شہزادے اس کو تھرڈ مین پر کھڑا کر کے اور اس کے اوپر چلا رہے تھے ناظرین کرام یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی بھی اس طرح کی آپ کو میں کچھ سٹوریز سناؤں گا اور آنکھوں دیکھا آل سناؤں گا لیکن گزارش یہ ہے کہ میرا یہ چینل ہے ایک ہماری چھوٹی سی بیس رسامانی کی کاویش ہے تو اگر آپ اس کو سسکرائب کر دے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور میں آپ کی خدمت میں ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ